اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ٹیوٹوی چینل اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیکھیں بیل آئیکن کے دبا دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنگر ویڈیو آپ تک سبسکرائب پہنچ سکے گائز آج ہم پکزلائب میں 3D لوگو بنائیں گے بہت ہی زبردست قسم کا لوگو بنے گا اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو آپ اس طرح کا لوگو بنا سکے ہیں اس طرح کا لوگو بنانے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا تو چلیے گائز شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو گائز سبسکرائب آپ نے پکزلائب کو اپن کر لینا ہے پکزلائب اپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا آپ کے سامنے یہ نیو ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں سے 3D میں آجانا ہے اور یہاں سے آپ نے ایمیج سائز میں آنے کے بعد یہاں سے یوٹیوب تھم نیل والا سائز سلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہوگئے یہاں تک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں سے آجانا ہے اوپر پلاس والے بٹن پہ اور یہاں پہ آپ کو شیپس لکھاوا نظر آئے گا آپ نے شیپس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے سرکل والی شیپ لے لینی ہے اس کا سائز آپ نے کچھ سرکل کر کے بڑھا لینا ہے یہاں تک سائز بڑھانے کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے کی طرف آنا ہے اور اس کا آپ نے کلر یہاں سے کر دینا ہے بلیک بلیک آنے کے بعد اس کے بعد یہاں سے آپ نے اوکے کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے یہاں سے پلاس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے شیپس میں آ جانا ہے پھر سے آپ نے وہی سرکل والی شیپ لے لینی ہے ہے کچھ اطلاء کر کے آپ نے اس ک bats جو ہے یہاں تک بڑھا لینا ہے کچھ اطلاک کہ آپ نے جتنا آپ بلیک بارڈر دینا چاہتے ہیں آپ کی ماجی ہے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہوگئے گئی یہاں تک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو بلکل سینٹر سے پ because میں آنے کے بعد اس کو اپنے سینٹر میں کر لینا ہے أوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے لیئر میں آکے بلیک والے سرکل کو سیلیکٹ کر کے اس کو بھی آپ نے بالکل سینٹر میں کر لینا ہے سینٹر میں کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ سے پلاس والے بٹن پر کلک کرنا ہے یہ جو پلاس آپ کو لکھ ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے شیپ میں آ جانا ہے شیپ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے پھر سے سرکل والی شیپ ہی لے لینی ہے اور نیچے سے اس کا کلر آپ آپ نے کر دینا ہے بلیک یہاں سے بلیک کو سریک کرنے کے بعد اس کا سائز آپ نے کچھ اتنا کر کے بڑھا لینا ہے کہ وائٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بھاریک سا بارڈر سا بنجھے یہاں سے اپنے اس کو اکی کرنا ہے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے ریلیٹیو پوزیشن میں اس کو بلکل آپ نے سینٹر میں کر دینا ہے تھوڑا سا اس کو اور بڑا کر لیتے ہیں جی کچھ اتنا کر کے یہاں سے اس کو پیسے بلکل سینٹر میں کر دینا ہے اوکی کر دینا ہے اب یہاں سے آپ نے لیئر میں آنا ہے اور یہ تینوں لیئر آپ نے یہاں سے لاغ کر دینا ہے لاغ کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ اپنے چینل کا نام لکھ لینا ہے یہاں سے آپ نے ایک ایوالے سیکشن میں آنا ہے یا آپ اوپر یہ دیکھیں جی جو پلاس والا بٹن ہے اس کو آپ دبارے یہاں سے ٹیکس میں بھی آ سکتے ہیں یہاں سے نیو ٹیکس میں آپ نے آجنا ہے یہاں سے اس کو آپ نے ایریز کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے چینل کا نام لکھ لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ITTUBE TV لکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے اوکی کر دینا ہے اور اس کا سائز کچھ اس طرح کر کے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے نیچے فاؤنڈ میں آئیں گے تو یہاں سے آپ نے کوئی سبھی اچھا سا فاؤنڈ دے دینا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے میں یہاں سے مائی فاؤنڈ میں آنے کے بعد یہاں سے یہ والا فاؤنڈ دے دیتا ہوں کچھ اس طرح کر کے اس والے فاؤنڈ کا لنک آپ کو میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اپنے پکزل ایڈ کر لینا ہے ایڈ کیسے کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اوپر آئی بٹن میں بھی لنک آ رہا ہوگا نیچے ڈسکرپشن میں بھی مجید ہوگا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ وہاں سے جا کے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے پکزل ایڈ میں آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کا سائز آپ نے کچھ اس طرح کر کے بڑھا لینا ہے اور یہ آپ کو کرو کا اپشن نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا اس طرح کر کے کرو دے دینا ہے اپنے سرکل کے حساب سے اس کو یہاں سے آپ نے پکڑ کے کچھ اس طرح کر کے اڈجسٹ کر لینا ہے اوکی کر دینا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں سے تھوڑا سا اوپر آنا ہے سوری یہاں سے روٹیٹ آپ نے اس کو کر دینا ہے تھوڑا سا روٹیٹ کر کے آپ نے اس کو یہاں سے یہ پوزیشن میں آئیں گے تھوڑا سا اس کو ادھر کر لیتے ہیں اوکی ہو گئے اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پلس والے بٹن کو دبانا ہے اور یہاں سے آپ نے کچھ سے شیپ میں آجنا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ بوکس جو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے کچھ اس طرح کر کے بوکس کو آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے کچھ اس طرح کر کے یوٹیوب کا لوگو بنائیں گے ہم یہاں پہ یہاں پہ اس کو آپ نے بلکل سینٹر میں کر لینا ہے یہاں سے ریڈیس اس کو دے دیں گے جی تھوڑا سا ریڈیس اس کو کچھ اس طرح کر کے دے دینا ہے اوکی کر دینا ہے اس کے بعد سائز اگر بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ نے بلکل سینٹر میں لگا دینا ہے سینٹر میں کرنے کے لیے یہاں سے اپنے ریلیٹیو پوزیشن میں آنے کے بعد اس کو سینٹر میں کر دینا ہے اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے پلس والے بٹن کو دوبارہ ہے اور نیچے شیپ میں آ جانا ہے اب یہاں سے آپ نے یہ والی شیپ سیلیکٹ کر لینا ہے یہ والی شیپ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا کلر آپ نے یہاں سے بلیک کر دینا ہے کچھ اس طرح کر کے بلیک کر دیں گے ہم اس کو اوکی کر دینا ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے پکڑ کے کچھ اس طرح کر کے روٹیٹ کر لینا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو بلکل اس باکس کے سینٹر میں لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی یہ پلے بٹن کی طرح بن گیا ہے جس طرح مطلب یوٹیوب کا لوگو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے پوزیشن میں آنے کے بعد اس کو یہاں سے آگے پیچھے کر کے بلکل سینٹر میں یہاں پہ ارجسٹ کر لینا ہے اس والے بوکس کے اندر بلکل تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے جی اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر کے اس سائیڈ پہ لیں گے یہ دیکھیں جی بلکل سینٹر میں ارجسٹ ہو گیا تھوڑا بلک فرق ہو آپ اپر نیچے کر کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پلاس والے بٹن کو دبا کے دوبارہ سے اپنے ٹیکس میں آنا ہے یہاں سے نیو ٹیکس میں آنے کے بعد یہاں پہ اب آپ نے لکھ دینا ہے یوٹیوب ہوگئے گئے یہاں سے میں دیکھ دیتا ہوں جی یوٹیوب اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو لوگو بنایا ہے اس کے بالکل ساتھ کر کے یہاں پہ آپ نے آ یہیوٹیوبhinwood جو ٹیکسکس ہے اس کو اپنے لگا رہنا ہے یہاں پہ اس کو بالکل آپ نے سینٹر میں کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے فاؤنڈ اس کا اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ فاؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے یہاں سے کوئی سبہ بھی فاؤنٹ اس کو گیا وہی میں کیپ ہو گئے گئے یہاں سے سینٹر پرنے کے بعد اس کو جو ہے یہاں سے eleئر میں آجینا ہے 척ان کے بعد یہ ساری جتنی بھی پڑی ہوئی ہیں ان کو آپ نے یہاں کے اس والے بٹن کو دھوانا ہے ساری لئر ہو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اندیم ہے کہ آپ نے یہاں سے مرز کر لیا یا بلکل سینٹر والا اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے یہ ساری لیئر مرج ہو جائیں گے آپ نے اس کو جو ہے نیچے کی طرف آ کے یہاں سے اس کا جو ہے کلر ایریز کر دینا ہے کلر ایریز کریں گے تو وائٹ کلر جتنا بھی ہوگا وہ ایریز ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اس کی یہ والی پوزیشن جو ہے تھوڑی سی بڑھا دینی ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے کی طرف آنا ہے نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں سے آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا یہ wala texture wala اس پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ والی Πیچر add کار لینے ہے کچھ اس اطلاقت اس کو آپ نے یہاں پہ м pilceu کریں گے تو Ich اس اطلاقت بن جائیں تو یہ کیوں Holz بنا رہا ہے آپ نے جو ہے layer merge کی ہیں اس لیے یہ والا بن رہا ہے آپ نے یہاں سے back آجانا ہے یہاں پہ اب آپ جائیں پلس والے سالے متنک کو دبانا ہے اور یہguimi swap میں آجانا ہے شیب میں آجانا ہے تو یہاں سے black color کی آپ نے ایک وہ 1994 box کو لے لینا ہے اور جہاں پہ بلیک کلر ہے وہاں تک اپنے بلیک کے اوپر ہی اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا؟ اوکی کر دینا ہے اور یہاں سے لیئر میں آنا ہے یہاں سے یہ بلیک جو ہم نے بوکس ایڈ کیا ہے اور جو ہم نے لوگو بنایا ہے اس کو دونوں کو سلیکٹ کر کے دونوں کو مرچ کر دینا ہے آپ دیکھیں کہ اب آپ آئیں گے یہاں سے ٹیکچر میں یہاں پہ ہم پیچر ایڈ کر لیتے ہیں کلر والی اب یہ دیکھیں کہ کلر ہمارا بالکل رائٹ طریقے سے ایڈ ہو گیا یہاں سے اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے منشن ریشو کو اور اوکی کر دینا ہے یہ والی پچر جو میں نے کلر کے لیے ایڈ کی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں وہاں سے جا کے اس کو دونلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے آپ کو 3D شیپ کا آپشن نظر آئے گا یہاں سے آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے ڈیپ تھاپ اس کی تھوڑی سی اگر بڑھانا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ کر سکتے ہیں ڈھارکن کو میں یہاں سے سکسٹی فائیو سیون یا سمچنی جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے گئی یہاں سے ایکس مطلب روٹیشن جو ہے یہ 3D روٹیش کو کریں گے تھوڑا سا ہم کچھ اس طرح کر کے ٹھیک ہو گئے گئی اس طرف ہم گھما جاتے ہیں یہ دیکھیں گی کچھ اس طرح کی لوگ کو بنجے گی اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا لیں گے بڑھانے کے بعد اس کو یہاں پہ اڈجسٹ کر دینا ہے اوکی کر دینا اور نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے آپ نے اس کو شیڈو دے دینا ہے شیڈو کا تھوڑا سا بلڑ بڑھا کے اس کو تھوڑا سا جو ہے اوپسیٹ دے دیں گے اس طرف لیفٹ سائد پہ اور اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر دیں گے اوکی ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ نیچے والا جو آپشن ہے ایم بوس اس کو آپ نے اینیبل کر دینا ہے اینیبل کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں سے کم کے دینا ہے اور یہاں سے ہے لائٹننگ بھی آپ نے کم کے دینا ہے اور یہ ہارڈنس کو آپ نے تقریباً بیس پچیس تک رکھ لینا ہے یہاں پر آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہوگئے یہاں تک رکھنے کے بعد آپ نے یہ سب سے نیچے والا اپشن جو ہے اس کو آپ نے بلکل کم کر دینا ہے یہاں ایک پہ آپ نے کر دینا ہے یا آپ دو پہ کر لیں ٹھیک ہوگئے کر دینا اب یہ دیکھیں جی ہماری 3D لوک بلکل تیار ہوگی آپ کوئی سب لوک جو ہے لوگو بنا سکتے ہیں اپنے چینل کے لیے اس طرح کر کے اب یہاں پہ بیک گرونڈ ایڈ کرنا ہے بیک گرونڈ ایڈ کرنے کے لیے 3D آٹ میں آپ نے آنا ہے یہاں سے آپ نے ایمیج یاد کر لینی ہے یہی والی ایمیج جو ہم نے اس کے اندر لگائی تھی کلر کے لیے وہ ہی اپنے بیر گرونڈ پہ لگا دینا ہے آپ کو اس بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگے ٹھیک ہوگئی کچھ طرح کر کے یہ دیکھیں کہ بہت زبردست قسم کا لوگو ہمارا تیار ہوگیا اس کا سائز اگر آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کر کے بلکل سینٹر میں اڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اب آپ نے یہاں سے جو ہے سیو والے بٹنوں پہ کلک کر کے یہاں سے سیو ایز ایمیج کر کے اس کو آپ نے یہاں سے ہائی کوالٹی میں سیو کر لینا ہے ٹھیک ہوگئی گئی اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی